ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب اچھے ہی ہوں گے تو آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے اپنا میس کا کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ فنڈامنٹلز آف میت میت کے بارے میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کی پریشانیاں ہوتی ہیں تو آج ہم میس کو بلکل بیسک سے شروعات کرتے ہیں کہ میس ہوتا کیا ہے تو میس کو پہلے سمجھ لیے جائے میس کیا ہے میتمیٹکس is the study of numbers, shapes and manners ہندی میں اگر اس کو دیکھیں تو اس طریقے سے کہا جائے گا کہ گڑیت وہ شاصر ہے جس میں سنکھیا, ماترہ یا پریمان کا وچار ہو تو میتمیٹکس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں یا تو سنکھیا کی بات ہوگی, numbers کی بات ہوگی یا shapes کی بات ہوگی یا پھر اس کو کس ڈھنگ سے کیا جاتا ہے اب میتمیٹکس میں کیا کیا ہوتا ہے جیسے ہم کسی چیز کی لمبائی ناپتے ہیں کسی چیز کی چوڑائی ناپتے ہیں ان چیزوں کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں جیسے کپڑے کو میٹر میں ناپا جاتا ہے اور تیل کو لیٹر میں ناپا جاتا ہے اور دوری کو بھی میٹر میں ناپا جاتا ہے ایسے ہی بہت ساری چیزیں الگ الگ units میں ناپی جاتی ہیں جن کو آگے جا کے ماترک بھی بولا جاتا ہے تو اسی ٹائپ سے ہم میٹس میں سب سے پہلے ہم میٹس میں کیا جانیں گے میٹس میں numbers جانیں گے اس چیز کا shape جانیں گے یعنی کیوں کیسی بنی ہوئی ہے تیسری اس کا پریمار جانیں گے اس کی لمبائی کتنی ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے اس کی موٹائی کتنی ہے ان سب کی باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو وہ میٹس کے اندر کرتے ہیں تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ میٹس شروع کہاں سے کی جاتی ہے تو میٹس سب سے پہلے numbers سے شروع کی جاتی ہے نمبر کو سمجھتے ہیں یہاں لکھا ہم نے fundamentals of math math ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو سکھایا جاتا ہے یا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے numbers یعنی کہ سنکھیا سنکھیا کو ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 یہ ہم سنکھیا لکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اگر 9 تک ہماری سنکھیا ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم اس کے بعد لکھتے ہیں سنکھیا تو وہ ہمیں سنکھیا بنانی پڑتی ہے جیسے اگر ہمیں 10 لکھنا ہے تو 1 کے آگے 0 لگا دیا تو یہ 10 ہوا سنکھیاوں کو تو یا numbers کو تو سبھی students جانتے ہیں تو آئیے اب ہم ان کو سمجھتے ہیں صرف یہاں پر تو یہ اکائی ہوئی ہندی میں اس کو اکائی بولیں گے اور انگریزی میں اس کو once بولیں گے یعنی کہ ایک سے لے کر کے نو تک یعنی one to nine تک once کہہ لائیں گے ہندی میں ان کو اکائی بولا جائے گا once کیوں کہہ لائیں گے یہ single ہی ہوتے ہیں یہ single ہی ہوتے ہیں اس لئے ان کو once کہتے ہیں 10 سے لے کر کے 99 تک tense بولیں گے ہندی میں ان کو دہائی بولیں گے تو انگریزی میں ان کو 10 سے لے کر 99 تک tense بولیں گے اور ہندی میں ان کو دہائی بولیں گے اس کے بعد 100 100 سے لے کر 999 تک 100 بولیں گے ہندی میں اس کو سیکڑا بولیں گے اس کے بعد 1000 سے لے کر 9999 تک یہ 1000 کہلائیں گے ہندی میں ان کو 1000 بولیں گے تو یہاں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ once کون سے ہوتے ہیں tens کون سے ہوتے ہیں hundred کون سے ہوتے ہیں اور thousands کون سے ہوتے ہیں تو یہ once سے لے کر 9 تک once tens سے لے کر 99 تک tens hundred سے لے کر 999 تک hundreds and thousand سے لے کر 9999 تک thousands کہلائیں گے ان کے آگے جو ہے ہم بعد میں سیکھیں گے اب اس کے بعد آتا ہے one digit two digit three digit four digit five digit and six digit یہ کیا ہوتا ہے one digit one سے لے کر کے nine تک ہوتے ہیں ان کو one digit کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں single single number ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو اکیلا ہے تین اکیلا ہے چار اکیلا ہے پانچ اکیلا ہے چھے اکیلا ہے سات اکیلا ہے آٹ اکیلا ہے اور نو اکیلا ہے تو یہ ایک سے لے کر کے نو تک one digit number کہلائیں گے یوں کہ یہ اکیلے اکیلے ہیں تو اس میں جو ہے وہ one digit ہندی میں اگر ان کو دیکھیں تو ہم ایسے بولیں گے اکائی میں انکو کی سنکیہ کتنی ہوتی ہے ایک یعنی کہ اکائی جو ہوں گے اکائی میں انکو کی سنکیہ کتنی ہوگی ایک یعنی کہ ان کو one digit number بولا جائے گا اب آیا two digit number two digit کیوں بولا گیا ان کو one ہے اس کے بعد zero ہے تو یہ one اور zero ملا کر کے یہ ten بنے ہیں اس لیے اس میں کتنی digit use ہوئی one ایک ہوئی اور دوسری digit ہوئی zero تو اس لیے two digit number کہلائیں گے یہ دو digit سے مل کر دو انکو سے مل کر یہ numbers بنتے ہیں یا سنکھیہ بنتی ہے ان کو ہم اس لیے two digit بولیں گے اور ہندی میں ان کو دیکھا جائے تو دہائی میں انکو کی سنکھیہ کتنی ہوگی یہ ten سے لے کر 99 تک ہوں گے ان کے بیچ کے number ہم نے نہیں لکھے ہیں وہ آپ find کر سکتے ہیں خود دیکھئے 10 11 12 ہر ایک جو ہے وہ two digit سے بنا ہے اور 99 بھی two digit سے بنا ہے اس لیے ان کو ہوتی ہے دو ہوتی ہے اس کے بعد 100 سے لے کر کے 999 تک 3 digits نمبر ہوں گے وہ کیوں ہوں گے اس میں گلنے ہم دیکھئے 1 digit 2 digit 3 digit یعنی کہ 2 0 اور 1 کو ملا کر کے یا 1 اور اس کے بعد 2 0 کو ملا کر کے ہمارے پاس بنا 100 تو اس میں کتنی digit use ہوئی کتنے انکی use ہوئے 1 2 3 3 ہوئے تو اس لیے اس کو 3 digits بولیں گے اور ہندی میں اگر دیکھا جائے تو یہ سیکڑا کہلاتا ہے 3 digits کے جو نمبر ہوتے ہیں سیکڑا ہوتے ہیں سیکڑے میں انکیوگی سنکھیا کتنی ہوگی وہ 3 ہوگی انگریزی میں اس کو 3 digits بولیں گے اور یہ 100 سے لے کر کے 999 تک رہیں گے اس کے بعد آیا 4 digits 4 digits نمبر کیا ہوں گے 1000 سے لے کر 1000 سے لے کر اور 9999 تک 4 digits نمبر رہیں گے وہ کیوں رہیں گے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں ایک بار دیکھئے ایک یہ ہے 1 2 3 4 اس میں 4 digits use ہوئے اس لئے یہ 4 digits نمبر کہلائیں گے ہندی میں دیکھیں تو 1000 مینکوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے 4 4 کیوں ہوتی وہ ہم نے چیک کر لی 1 2 3 4 یہ 4 انکھ ہیں اس لئے اس میں 1000 مینکوں کی سنکھیا 4 ہوگی اور یہ 4 digits نمبر کہلائیں گے اس کے بعد 5 digits 5 digits جو ہیں وہ 10 000 سے لے 99 999 تک رہیں گے وہ کیوں رہیں گے ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 یعنی کہ 5 digits نمبر ہے تو یہ 10 000 سے لے 99 999 99 تک 5 تو 10 000 میں انکو کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے 5 ہوتی ہے 5 ہم نے چیک کی अब اس کے بعد آتا ہے 1 leg 1 leg 6 digit number کہلائے گا وہ کیوں کہلائے گا اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 6 6 use ہوئے ہیں یعنی 6 انکھ use ہوئے ہیں تو 1 digit 2 digit 3 digit 4 digit 5 digit and 6 digit تو آج ہم نے جانا 1 یعنی 1 کے بارے میں 10 یعنی دہائی کے بارے 100 یعنی سیکڑا کے بارے 1000 یعنی 1000 کے بارے میں اس کے بعد ہم نے جانا 1 digit number یعنی کہ 1 میں انکو کی سنخیہ کتنیronics 2 digit season number 10 ہزار میں انکو کی سنخیہ کتنی ہوگی six digit numbers یعنی لا کھ میں انکو کی سنخیہ کتنی ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آنے والے ویڈیو میں maths کو ہم بلکل اسی بیسک طریقے سے سیکھتے ہوئے چلیں گے اور آپ کو کہیں بھی پھر بھی کوئی پروبلم آتی ہے تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہم پھر سے دوبارہ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر کوئی اور ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ کو آسانی سے سنجھ میں آ سکے ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ Dear students کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب اچھے ہی ہوں گے تو آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے اپنا math کا کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ fundamentals of math math کے بارے میں بہت سارے students کی پریشانیاں ہوتی ہیں تو آج ہم math کو بلکل basic سے شروعات کرتے ہیں کہ math ہوتا کیا ہے تو math کو پہلے سمجھ لیے جائے math کیا ہے mathematics is the study of numbers shapes and manners ہندی میں اگر ہندی میں اگر اس کو دیکھیں تو اس طریقے سے کہا جائے گا کہ گڑیت وہ شاتر ہے جس میں سنکھیا ماترہ یا پریمان کا وچار ہو تو mathematics سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں یا تو سنکھیا کی بات ہوگی numbers کی بات ہوگی یا shapes کی بات ہوگی یا پھر اس کو کس ڈھنگ سے کیا جاتا ہے اب mathematics میں کیا کیا ہوتا ہے جیسے ہم کسی چیز کی لمبائی ناپتے ہیں کسی چیز کی چوڑائی ناپتے ہیں ان چیزوں کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں جیسے کپڑے کو میٹر میں ناپا جاتا ہے اور تیل کو لیٹر میں ناپا جاتا ہے اور دوری کو بھی میٹر میں ناپا جاتا ہے ایسے ہی بہت ساری چیزیں الگ الگ units میں ناپی جاتی ہیں جن کو آگے جا کے ماترک بھی بولا جاتا ہے تو اسی type سے ہم maths میں سب سے پہلے ہم maths میں کیا جانیں گے maths میں numbers جانیں گے اس چیز کا shape جانیں گے یعنی کیوں کیسی بنی ہوئی ہے تیسری اس کا پریمار جانیں گے یہ کتنا ہے اس کی لمبائی کتنی ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے اس کی موٹائی کتنی ہے ان سب کی باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو وہ maths کے اندر کرتے ہیں تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ maths شروع کہاں سے کی جاتی ہے تو maths سب سے پہلے number سے شروع کی جاتی ہے number کو سمجھتے ہیں یہاں لکھا ہے fundamentals of math math ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو سکھایا جاتا ہے یا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے numbers یعنی کہ سنخیہ سنخیہ کو ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 یہ ہم سنخیہ لکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اگر 9 تک ہماری سنخیہ ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم اس کے بعد لکھتے ہیں سنخیہ تو وہ ہمیں سنخیہ بنانے پڑتی ہے جیسے اگر ہمیں 10 لکھنا ہے 1 کے آگے 0 لگا دیا تو یہ 10 ہوا تو 10 آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ سنخیہ تو سبھی سبھی اسٹورنٹس جانتے ہیں سنخیہوں کو تو سنخیہوں کو تو یا numbers کو تو سبھی اسٹورنٹس جانتے ہیں تو آئیے اب ہم ان کو سمجھتے ہیں صرف یہاں پر تو یہ یعنی کہ ایک سے لے کر کے نو تک یعنی ون ٹو نائن تک ونس کہلائیں گے ہندی میں ان کو اکائی بولا جائے گا ونس کیوں کہلائیں گے یہ سنگل ہی ہوتے ہیں یہ سنگل ہی ہوتے ہیں اس لئے ان کو ونس کہتے ہیں یعنی کہ ونس سے لے کر کے نائن تک ونس بولیں گے ٹینس سے لے کر کے نائنٹی نائن تک ٹینس بولیں گے ہندی میں ان کو دہائی بولیں گے تو انگریزی میں ان کو 10 س لے کر 99 تک 10 بولیں گے اور ہندی میں ان کو 10 بولیں گے اس کے بعد 100 100 س لے کر 999 تک 100 بولیں گے ہندی میں اس کو سیکڑا بولیں گے اس کے بعد 1000 سے لے کر کے 9999 تک یہ 1000 کہہ لائیں گے ہندی میں ان کو 1000 بولیں گے تو یہاں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ once کون سے ہوتے ہیں tens کون سے ہوتے ہیں hundred کون سے ہوتے ہیں اور thousands کون سے ہوتے ہیں تو یہ once سے لے کر nine تک once tens سے لے کر 99 تک tens hundreds سے لے کر 999 تک hundreds and thousand سے لے کر 9999 تک thousands کہلائیں گے ان کے آگے جو ہے ہم بعد میں سیکھیں گے اب اس کے بعد آتا ہے ان کو نام دیا جاتا ہے one digit and two two in کو نام دیا جاتا ہے one digit two digit three digit four digit five digit and six digit یہ کیا ہوتا ہے one digit one سے لے کر کے 9 تک ہوتے ہیں ان کو one digit کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں single single number ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو اکیلا ہے تین اکیلا ہے چار اکیلا ہے پانچ اکیلا ہے چھ اکیلا ہے سات اکیلا ہے آٹ اکیلا ہے اور نو اکیلا ہے تو یہ ایک سے لے کر کے 9 تک one digit number کہلائیں گے یونکہ یہ اکیلے اکیلے ہیں تو اس میں جو ہے وہ one digit ہندی میں اگر ان کو دیکھیں تو ہم ایسے بولیں گے اکائی مینکو کی سنکیہ کتنی ہوتی ہے ایک یعنی کہ اکائی جو ہوں گے ان میں اکائی مینکو کی سنکیہ کتنی ہوگی ایک یعنی کہ ان کو one digit number بولا جائے گا اب ایک two digit number two digit کیوں بولا گیا ان کو one ہے اس کے بعد zero ہے تو یہ one اور zero ملا کر کے یہ 10 بنے ہیں اس لیے اس میں کتنی digit use ہوئی one ایک ہوئی اور دوسری digit ہوئی zero تو اس لیے two digit number کہلائیں گے یہ دو digit سے مل کر دو انکو سے مل کر یہ numbers بنتے ہیں یا سنکھیہ بنتی ہے ان کو ہم اس لیے two digit بولیں گے اور ہندی میں ان کو دیکھا جائے تو دہائی میں انکو کی سنکھیہ کتنی ہوگی یہ 10 سے لے کر 99 تک ہوں گے ان کے 20 کے number ہم نے نہیں لکھے ہیں وہ آپ find کر سکتے ہیں خود دیکھیں 10 11 12 ہر ایک جو ہے وہ two digit سے بنا ہے اور 99 بھی two digit سے بنا ہے اس لیے ان کو two digit number بولیں گے اور ہندی میں ان کو اگر ایسے جانیں گے دہائی منکو کی سنکھیہ کتنی ہوتی ہے دو ہوتی ہے اس کے بعد ہندیٹ 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 جو ہے ہندیٹ سے لے کر کے 999 تک three digits نمبر ہوں گے وہ کیوں ہوں گے اس میں گلنے ہم دیکھئے ون ڈیجٹ ٹو ڈیجٹ ٹھری ڈیجٹ یعنی کہ 20 اور ایک کو ملا کر کے یا ایک اور اس کے بعد 20 کو ملا کر کے ہمارے پاس بنا ہندیٹ تو اس میں کتنی ڈیجٹ یوز ہوئی کتنے انکی یوز ہوئے one two three three ہوئے اس لئے اس کو three digits بولیں گے اور ہندی میں اس کو ہندی میں اگر دیکھا جائے تو یہ سیکڑا کہلاتا ہے three digits کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ سیکڑا ہوتے ہیں سیکڑے میں انکو کی سنکھیہ کتنی ہوگی وہ تین ہوگی انگریز میں اس کو three digits بولیں گے اور یہ hundred سے لے کر کے 999 تک رہیں گے اس کے بعد آیا four digits four four digits number کیا ہوں گے one thousand سے لے کر ایک ہزار سے لے کر اور 9999 one thousand سے لے کر 9999 تک four digits number رہیں گے وہ کیوں رہیں گے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں ایک بار دیکھئے ایک یہ ہے one two three four اس میں four digits use ہوئے اس لئے یہ four digits number کہلائیں گے ہندی میں دیکھیں تو ہزار میں انکو کی سنکھیہ کتنی ہوتی ہے چار چار کیوں ہوتی وہ ہم نے چیک کر لیے ایک دو تین چار یہ چار انکھ ہیں اس لئے اس میں ہزار میں انکو کی سنکھیہ چار ہوگی اور یہ four digits number کہلائیں گے اب اس کے بعد آیا five digits five digits جو ہیں وہ ten thousand سے لے کر 99999 تک رہیں گے وہ کیوں رہیں گے ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں one two three four five یعنی کہ five digits number ہے تو یہ ten thousand سے لے کر 99999 تک five digits number کہلائیں گے اور اس کو ہندی میں دیکھیں تو دس ہزار میں انکو کی سنکھیہ کتنی ہوتی ہے پانچ ہوتی ہے پانچ ہم نے چیک کی اب اس کے بعد آتا ہے one leg one leg one leg جو ہوتا ہے اس میں one leg six digit number کہلائے گا وہ کیوں کہلائے گا اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں one two three four five six اس میں six digit اس میں six digit use ہوئے ہیں یعنی کہ 6 انکھ use ہوئے ہیں تو لاکھ میں ہندی میں اگر اس کو دیکھیں لاکھ میں انکو کی سنکھیہ 6 ہوتی ہے تو یہ اس طریقے سے یہ numbers کہلائیں گے جس میں one digit two digit اس لیے یہ number جو ہیں وہ اس طریقے سے کہلائیں گے one digit two two digit three digit four digit five digit and six digit and six digit and six digit تو یہاں پر ہم نے صرف once tens hundred and thousands کی بات کی اور six digit تک number ہم نے چانے اب یہاں پر صرف یہی ابھی سمجھنا اب یہاں پر صرف یہی سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ numbers کیا کیا ہوتے ہیں ones tens and hundreds کیا ہوتے ہیں اور کتنے numbers جو ہیں وہ کتنے digit کہلائیں گے یا اتنے numbers میں انکو کی سنکھیہ کیا ہوگی تو یہاں پر آج ہم نے numbers کو جانا یعنی کہ once کو جانا tens کو جانا hundreds کو جانا and thousands کو جانا اس کے بعد one digit two digit three digit four digit five digit six digit number کو جانا آج یہاں صرف اتنا ہی سمجھنا تھا آنے والی سیریز میں آنے والی ویڈیوز میں ہم ان کو ان کو اس کے جو اور اور باقی آگے کو تو آج ہم نے جانا تو آج ہم نے جانا once کیا کیا ہوتے ہیں تو آج ہم نے جانا کہ once کیسے کہتے ہیں tens کیسے کہتے ہیں hundred کیسے کہتے ہیں and thousands کیسے کہتے ہیں اس کے بعد one digit numbers two digit numbers three digit numbers four digit numbers and six digit numbers and six digit numbers یہ ہم نے جانا آج کے ویڈیوز میں اتنا ہی سمجھنا مقصد ہے اور باقی کا math دیرے دیرے ہم اس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ آنے والے ویڈیوز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے میکنے والے ویڈیوز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے نا آج repete میکنے والے ویڈیوز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نیجان سے بساکتے ہیں باقی آج ہم نے جانا آج ہم جب کچھنے کی کوشش کریں گے اور یہاں ہم جاناوے کہ ڈیوز میں باقی آج ہاں باقین پیزے ہیں موسیقی